ناؤ شمیم ممتاز صاحبہ آپ افسوس ہی کرتی رہیں گی ساری عمر شکریہ مسٹر سپیکر آوزو بللہ منہ شہتوانی رجیم رمضان کا مہینہ ہے آپ بھی تو سباہ مہینے کیا سر میں نے آوزو بللہ پڑھی تھی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا رمضان کے مہینے کے باوجود بھی میری سیاسی تربیت کا اثر ہے سر کہ میں نام لینا چاہوں بھی تو شاید آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے ان کرپ لوگوں کی جو چینی چوری کے بعد جلیبیوں کے ٹوکرے جن کے گھروں پر جاتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں نام بھی لے سکتی ہوں سر تجاویز کی جہاں تک بات ہے سر تجاویز کی جہاں تک بات ہے میں صرف ایک تجویز پری بجٹ کے حوالے سے رکھوں گی قادر پور گیس فیلڈ کی ضرور مانیٹرنگ کروائی جائے کہ وہاں سے کن لوگوں نے پچھلے عدوار میں کتنا فائدہ اٹھایا میں بات کروں گی سر بہت ساری باتیں ہو گئی میں کوشش کروں گی ریپیٹ نہ کروں میرے جو میسٹر اعلان خان وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں کسی کو اینارو نہیں دوں گا ہم یہی سے بات کو شروع کریں گے کہ اینارو نہیں دوں گا زبانی اعلانات ہوتے رہے پہلے تو میں کہوں گی بجٹ پر بات کروں گی میرے بھائی ذرا خاموشی سے بلدیا ٹاؤن کے لوگوں سے یہ لوگ معافی مانگیں جہاں یہ بلدیا ٹاؤن کے عوام کو کل ان کے لیڈر جو وہاں الیکشن لڑنے گئے انہوں نے ان کو جاہر اور بتمیس کہا ہے پہلے تو یہ بلدیا کے عوام سے معافی مانگیں اور کراچی کے غیور عوام سے میں کہوں گی کہ جس طرح لانتیں اور گالیاں دی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اسی طرح کل جو 29 تاریخ کلیکشن ہے اس کو ان کو بائی کارٹ کر کے ان کو بتائیں کہ ان کی دھائی سالہ کار کردگی کیا رہی سر کہا گیا کل یہاں سے ہارس ریڈنگ سینٹ کی شاید میرا بھائی بھول گیا کہ ہیلیکوپٹر میں بھر بھر کے بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرح لوگوں کو لے جائے جاتا رہا اسلام آباد وہ جہانگیر ترین جو ان کی ایٹی ایم مشین تھا آج ان کی ملاقات ہے سر ان کے بڑوں کے ساتھ آج دیکھیں گے اینارو کون کس کو دیتا ہے جہانگیر ترین اعلان خان کو اینارو دیتے ہیں یا اعلان خان جو ہیں وہ جہانگیر ترین کو اینارو دیتے ہیں سر ترقی کا پیہ چل رہا ہے سر اتنی تیزی سے چل رہا ہے سر کہ وہ عوام کو کچلتا ہی چلا جا رہا ہے مہنگائی کے ذریعے چینی بہران کے ذریعے دودھ انڈےوں کے ذریعے کٹے مرگیاں دی جا رہی تھی کاروبار کرنے کے لیے نایاب ہوتی گئی وہ پھر جس چیز پہ کہا جاتا ہے میں نوٹیس لوں گا سر وہ چیز ہی عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے سر ہمیں وفاق سے کوئی گلا نہیں ہے لیکن کہتے وقت سوچا تو کریں کنٹینر پہ کھڑے ہوکے کہتے تھے کہیں کرپشن ہوگی تو اس کا ذمہ دار وزیر آزم ہوگا سر مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت پاکستان کا وزیر آزم کون ہے یہ کہتے وقت میرے سیدھے ہاتھ کے لوگ تھوڑا سا تو سوچا کریں کہ اپنے وہ اعلانات جو کرپشن کے تھے بجلی کے بل جلا دوں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا کشکول توڑ دوں گا سر آپ نے تو کہا تھا کہ میں پاسپورٹ کی عزت بڑھاؤں گا گرین پاسپورٹ کی سر آپ نے تو ہمارے این آئی سی کو بھی ایک کلو چینی کے حوالے سے بیزت کر دیا جس کا سہرہ شہید ظلفغیر علی بھٹو کو جاتا ہے جس نے ہمیں پہچان دی این آئی سی کی شکل میں پاسپورٹ کی شکل میں انہوں نے کیا دیا سر سوائے ہماری بیزت ہی کرنے کے ہمارے دنیا کے سامنے ہمارا بینک آپ نے بیج دیا ایک پاکستان کا وہ آدمی آپ نے اپنی موشی پالیسیاں سر دھوری رکھی ہیں آپ کا دھورہ مہار ہے آپ نے ایمنسٹری سکیم میں کس کو دیا مراد کس کو دیں اس طبقے کو دیں جو پہلے سے مرایا طبقہ تھا آپ نے غریب عوام کو ایسے آپ نے ایمنسٹری میں ڈالا جو ٹیکس پیر بھی نہیں ہے بارہ اشاریہ پانچ فیصد وہ غریب عوام جو مزدوری کرتا ہے اور اپنے حلال کے پیسے سے وہ اپنی ضروریات کی اشیاء خریدتا ہے جس میں مین چیز آپ کا موبائل فون ہے سر وہ بارہ اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس دے رہا ہے نواز شریف گورنمنٹ میں ایک سو کتریپن لوگوں کو خاندانوں کو مراد دی گئیں بیس عرب کی آپ نے دھائیس سال میں سر باون فیصد مراد آپ نے باون عرب روپے کی بیس خاندانوں کو دیئے سر گھبرانا نہیں ہے مگر بلکل غزالہ سیال نے صحیح کہا گھبرانا نہیں ہے سر ابھی دو سال باقی ہیں اس عوام کو واقعی گھبرانا نہیں چاہیے جن کی مرضی سے یا سیلیکٹڈ یا الیکٹڈ وہ نائل گورنمنٹ سر جو کہہ رہے ہیں اٹھارمی ترمین کے بعد صوبے تو سارا پیسہ لے جاتے ہیں ہم تو خود قرض لے کے چل رہے ہیں شرم کی بات ہے سر آپ کا کہاں گیا ٹیکس نیٹ انہوں نے کہاں گیا میں ٹیکس میں لاؤں گا کہاں ہیں وہ پیسہ سر جو ٹیکس میں ذریعہ آیا آپ کیوں چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ معاشی ٹیم تو چلیں دفن ہو گئی آپ کی دو سو لوگوں کی جو تھی آپ کے پاس تو اپنا فائننس منسٹر نہیں ہے سر آپ تو بیلے کپڑوں کی طرح آپ نے وزیر بدلتے ہیں چہرے وہی رہتے ہیں سر فائلیں بدل جاتی ہیں کرپشن سندھ میں ہو رہی ہے بابووں کی حکومت سندھ میں ہیلیکاپٹر میں آپ آفیس جاتے ہیں بابو سندھ میں رہتے ہیں آپ تو کہتے تھے میں سائیکل پر جایا کروں گا آپ نے تو گورنر ہاؤزوں کو وزیرالہ ہاؤس کو آپ نے سب کو کہا تھا میں تو یونیورسٹیاں بنا دوں گا سر میں بھی ابھی اس ایج میں تھوں کہ میں ایڈمیشن لے سکتی ہوں سر مجھے صرف یونیورسٹی کا نام بتا دیا جائے جو اب تک بن چکی ہے کہتے کرپشن سندھ میں کرپشن سر سب سے زیادہ ہیلتھ فیسلیٹی سندھ میں ہیں چار سو اٹیس اس وقت ہیلتھ یونٹ سندھ میں چھوٹے یا بڑے وہ کام کر رہے ہیں پنجاب میں کتنے کر رہے ہیں سر تین سو اٹیس کیپی میں کتنے کر رہے ہیں کل ایک عورت نے گیت دروازے پہ جنم دیا ہے بچے کو سر اس دودھ کی نہر بہتیوے صوبے کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے صوبوں کی بات نہ کریں سر کیوں نہ کریں بات کوویٹ بڑے اچھی بات ہوئی ہم دعا بھی کرواتے ہیں سر اس کا سہرہ بس ان گورمنٹ کے سر جاتا ہے حفاظتی انتظامات کے لئے سب میرا بھائی حفاظتی انتظامات مجھے پتا ہے آپ کو بالکل تمیز نہیں ہے ہاؤس میں بیٹھنے کی حفاظتی انتظامات سر سب سے پہلے سی ایم صاحب نے سن نے کہے اسکول بند ہوئے پابندیہ لگی کیا کہا وزیراعظم نے اعلان خان نے یہ تو معمول نزلہ اور بخار ہے کوویٹ کا کوئی وجوہ اب ہسو نا اب کیوں نہیں ہسے جب نزلے اور بخار آپ کو پتا ہے نہ ہیلے آپ کا وزیراعظم آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس کے اوپر اپنی پرانی تقریریں چھپاتے پھرتے ہیں آپ لوگ تو کیا دیا آپ نے دھائی سال میں بہت گنگائے جا رہے ہیں ادھر سے آپ نے کیا دیا سر مہنگائی کا عذاب لورڈ شیڈنگ کا عذاب بیروزگاری کا عذاب چینی ترین کا عذاب پھر بات ہوتی ہے یہاں تو گرین لائن صرف وزیراعظم نے بنوائی ہے سر بلکل بنوائی ہے بن جائی گی انشاءاللہ وہ بھی جیسے بی آرٹی بنی ہے سر ابھی تک بی آرٹی بن چکی ابھی تک سفر کر رہے ہیں لوگ بلکل اس میں بہت مزے کر رہے ہیں بی آرٹی میں مالم جببہ میں جا کے ہم لوگ جو ہیں وہ چھٹیاں گزار کے آتے ہیں سر فورن فنڈنگ کیس اسٹے پہ اسٹے اسٹے پہ اسٹے مدینہ کی ریاست ہے نا سر مدینہ کی ریاست میں شاید اسی طرح ہوتا ہوگا اسٹے پہ اسٹے لیے جاتے ہوں این آر او نہیں دوں گا سلائی مشینوں پہ این آر او پھر کس نے دیا سر رمضان کا مہینہ ہے میں گزارش کروں گی اعلان خان سے سکھر میں آکے اعلان کر کے گئے این آر او یہ مشینیں ہمیں بھی بھیجوا دیں میری سن کی عورت بھی ترقی کر لیں بہت تکلیف ہے سن کی یا محبتوں کی کہ ہم سن کے لوگ ہیں وہ جادو کی مشینیں ہمیں بھی بھیجوا دیں ویمن ڈپارٹمنٹ کو دے دیں ویمن ڈپارٹمنٹ اپنی عورتوں کو دے گا سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ دے گا تاکہ ہمارے بھی حالات بدل جائیں ہم بھی عربوں روپے کمانے لگیں سر سر یہ نارہ لگاتے تھے ایک پاکستان دو نہیں ایک پاکستان ہاں بالکل دو نہیں ایک پاکستان لیکن انہوں نے کیا کیا غریبوں کا پاکستان الگ امیروں کا پاکستان الگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو سامنے رکھے اپنی موشی پالیسیاں بناتی ہے سر جس میں غریب کو روٹی کبڑا اور مکان کی ہم بات کرتے ہیں آپ کو شوق ہے دوسرے کے کاموں پر اپنی تختیاں لگانے کا بے نظیر انکم سپورٹ پریگام ہمارا تھا سر آپ کی تو یہ برداشت نہیں کر سکا ظرف کہ اس کو اسی نام سے چلاتے ہیں آپ نے اس کا نام بدل دیا سارے پرانے زمانے کی تختیاں ہیں سر جو یہ لوگ افتتہ کر کے آتے ہیں آج ہمیں کہتے ہیں سر میں تھوڑا سا آپ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گی کیونکہ شاید انہوں نے نہیں پڑا یا ان کو نہیں پتا نہیں میں نے کہا آپ کا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے وائنڈ اپ کر لیں بلکل کر رہی ہوں سر میں بلکل کر رہی ہوں سر چائل پروٹیکشن اتھارٹی سن لیں آپ کے کام کی بات ہو رہی ہے کل پھر گئیں گے ہم نے کچھ نہیں سنا تھا سر سن چائل پروٹیکشن اتھارٹی سولہ سو کیس ہمارے پاس ریجسٹر ہوئے تیرہ سو سے زیادہ ہم نے حل کیے جس میں مسنگ چیلرن سیکشل ایبیوز چیلرن کڈیپ چیلرن اور بہت سارے سر ارلی چائل میریج جو تھے وہ سب تھے اور کچھ کیس جو ہیں وہ بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں سر سن کے تیس ڈسٹرک ہیں ہر ڈسٹرک میں ہمارا یونٹ ہے اٹھارہ گریٹ کا افسر ہمارا وہاں پر ذمہ دار ہے کتنے لوگ اب تک گئے ہیں کتنے لوگوں نے ان سے رابطے کیے سر ذرا پلیز مجھے کوئی بتا دے کہ کوئی ان کو جانتا ہے اپنے اپنے حلقے میں انہوں نے کبھی کسی سے جا کے بات کی کہ کونسا یونٹ کتنا کام کر رہا ہے سر تین مہینے پہلے سن گورمنٹ نے انٹری بیگری ڈرائیو شروع کی سر جس کا رول موڈل ہم نے ڈسٹرک ساؤتھ کو بنایا سن پولیس اور ٹرافک پولیس اس کی ذمہ دار ہے وہ وہاں سے ان بچوں کو لے کے ہمارے شیلٹر ہوم میں یا شیلٹر ہوم کی بات ہوئی سر ملیر ڈسٹرک کو رنگی لگتا ہے سعودہ باد میں جائیں یہ لوگ بائیس کمروں کا ہمارا شیلٹر ہوم اس وقت تیار ہے بلکل ان بیگر بچوں کو رکھنے کے لیے سر جو کہ ہم روڈوں سے پولیس کے ذریعے کوٹ کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں ان کا ڈی اے نے ہوتا ہے باقاعدہ ڈی اے نے کے بعد رپورٹ آتی ہے سر کہ آیا وہ بچہ اس فیملی کا ہے کہ نہیں کہیں کڈنیپ والا بچہ تو نہیں ہے مگر سر کسی کو نہیں پتا انہیں صرف یہ پتا ہے وہ اینہ کے تاثب کی سر کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہم اس لیے کچھ نہیں کر رہے سر کہ وہ ہیلیکاپٹر میں بھر کے ہم لوگ ان تک نہیں پہنچا رہے ہم وہ نوٹ ان تک نہیں پہنچا رہے جس کی تکلیف ان کے پیٹوں میں ہے کہ یہ سن کے عوام پہ کیوں لگ رہے ہیں ان کے گھروں میں کیوں نہیں جا رہے ہیں سر سب نے فائدے اٹھائیں سب نے نوکریاں لیے سن گورنمنٹ سے سب کے شوہر بھائی بیٹے سب کام کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ نے قبول نہیں کیا بھائیوں سن نے تو آپ کو بازو پھیلا کر قبول کیا کسی اور صوبے میں آپ کیوں نہیں چلے گئے پنجاب میں کیوں نہیں گئے کیپی میں کیوں نہیں گئے بلوچستان میں کیوں نہیں گئے آپ نہیں سر ایک منٹ اور لوں گی آپ سے میں بالکل تائم ہے سر میں ایک منٹ لوں گی سر کہتے ہیں سن میں یہ سن میں نہیں یہ کہتے ہیں سن میں کچھ نہیں ہو رہا سر سن میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے چاروں سو تینوں سوکوں کے لوگ پھر سندھ میں کمانے کے لیے کیوں آتے ہیں اگر سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے کوئی یہاں سے جواب دے دے اپنی سپیچ میں اور پھر اگر ہم کام نہیں کر رہے ہم بارہ سال سے گورنمنٹ میں کیوں ہیں ہماری سیٹیں ماشاءاللہ ہر سال کیوں بڑھ جاتی ہیں ہم سو کو کروس کرنے والے ہیں تقریباً اگر ہم کام نہیں کر رہے اگر میرا سی ایم چاہے پہلے سی ایم ہو یا سی ایم ہو میں سی ایم کا شکریہ عدد کروں گی میں اپنی لیڈرشپ کا شکریہ عدد کروں گی میں میڈیا کا شکریہ عدد کروں گی میں اپنے صحفی بھائیوں کا جو چائل کے اوپر قدم با قدم میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں سر میں یونیس سی ویدی چلھنڈ کا شکریہ عدد کروں گی میں ایل آریف کا کروں گی اور میں ان سے کہوں گی کہ نکلیں میں آج بھی سرجانی ٹاؤن لیاری بستی خدا کی بستی سب جگہ میں وزیڈ کر کے آئیں اپنے گھروں سے نکلیں تو صحیح نہ سر پھر ان کو پتا جائے لیں سینل قومنٹ کیا کریں بہت شکریہ سر